ملنگا دی زبان موالیاں دی زبان عام آدمی دی زبان اختیار کیتی ہے ٹھیٹ پنجابی دے بچ آپ نے جذبات اور طورے جذبات دی نمائندگی کر رہے ہیں اس نے بڑا قبول کی تا گئے میں خدمتی عالیت پیش کر رہے ہیں طورے جذبات دی ترجمانی اس نے خدمتی عالیت پیش کر رہے ہیں ایک بلندہ بعد دن اللہ رسول آدھیں میں شروع کر رہے ہیں ہم علامہ دی جلدی آہاں تیرے دی دار دی منچاہاں ہم علامہ دی جلدی آہاں تیرے دی دار دی منچاہاں ہم علامہ دی جلدی آہاں تیرے دی دار دی منچاہاں ہم علامہ دی جلدی آہاں تیرے دی دار دی منچاہاں دی منچاہاں ہونتے تیرے تک تک رہاں ایک یا تھک گئیاں ایک یا تھک گئیاں ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی نوازش بڑی مہربانی بہت ری مہربانی بسم اللہ اچھا بھائی سبحان اللہ میں ردیف استعمال کیتی ہے اکھیاں تھا کہ گئی ہیں ہر شیفتے بچے ردیف استعمال ہے جس حوالے اور جس ریفرنسز میں ردیف استعمال کیتی ہے اس حوالے نو بھی سامنے رکھنا پھر رکھنا کیوں نے مذر کو دوڑے حکم دی تعمیل واجب ہے ہم علامہ دی جلدی آہاں تیرے دی دار دی منچاہاں ہم علامہ دی جلدی آہاں تیرے دی دار دی منچاہاں کے ہڑتے تیری تک تک رہاں ایکیاں تھک گئیاں ایکیاں تھک گئیاں تو آجے سچے جذبات دی ترجمانی پہلے شہر دی محرفت ہم بائی تیری ایک جلکوے کر لائی طب رہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آباد رہو آباد رہو بسم اللہ بسم اللہ پھر رہنا ہم بائی تیرے ایک جلک میں کھڑ لئے ہر مومن بے تابے مولا باگرو ہے انور تو بسوڑ لچ نکابے مولا باگرو ہے انور تو بسوڑ لچ نکابے ہتن دا چن ہن جل دیا مٹے اے چوک دیارت دا ہتن دا چن ہن جل دیا مٹے اے چوک دیارت دا لب لب تیرے نقش پا ایکیاں تک گئی ہے ایکیاں تک گئی ہے بہت مہربانی بہت مہربانی سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا اور آخری شہر بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی بھی بہت مہربانی بھی کیا بات ہی کس طرح تسی قبول فرمارے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا شہر حقائق ایک تم اپنی ہے پیش کر رہا ہاں بھائی دور حقائق تو ہو کہنے کچھ بند نہ دانے دور حقائق تو ہو کہنے کچھ بند نہ دانے پاک حرم دی جھت دے اُتتے دیروا پر آدانے پاک حرم دی جھت دے اُتتے دیروا پر آدانے تے سب نو لگ جائے صاف پتا سہی آدانتے کلمے دا تے سب نو لگ جائے صاف پھار لو تے سب نو لگ جائے صاف پھار لو یو بے گھر لہی جلوہ ایک یا تھک گئیا ایک ہیاں تک گئی سبحان اللہ موضوع پھر موضوع تقرات پیش کیتا ہے اور تُس ہی بر چڑھ کے بسم اللہ مولا سلامت رکھ اس نے میری توقع تو بھالا سلامت فرمایا جیشن دا حق ادا کر دیتا ہے تُس ہاں انہوں تھوڑی جی تبدیلی جی بسم اللہ حکم کرو حکم کرو اچھا پیارے دوستو جی نہیں جی پورے کر دیں گا پانچ تو ارز کر رہے ہاں کہ لاؤ دے رہا ہے نقش کفے پاہ حسین کا نقش کفے پاہ پیار دے تلوے دا نقش حسین دا دنیا نو روشن کر دے لاؤ دے رہا ہے نقش کفے پاہ حسین کا جس سمت دیکھئے ہے ادالہ حسین کا تو ادیس ہے درس میں تو ادیس ابان مبارک جو سن واسے مجھتا کا بولنا ملنا ہم مہنگوڑا اور شہر جینا پیش کرنا ہے کہ کتنے ہی سورجوں کو اندھیرے نگل گئے کتنے ہی سورجوں کو اندھیرے نگل گئے ارے روشن اسی طرح ہے ستارہ روشن اسی طرح ہے ستارہ ہوتا ہے اس کا آخری شیر کہ شفقت اسے جلائے گی سہرہ کی دھوپ کیا شفقت اسے جلائے گی سہرہ کی دھوپ کیا جس کافلے کے سر پہ ہو سایا حسین حسین نے نام دیکھ بنا نوا دینے سروات پر لوارے آخری مصدس چونکہ تو اسی شیر دی عظمت میں سمجھ رہے اور حضور کر رہے ہو میں نے اکسا دیتا ہے دو شیروں پیش کر رہے ہیں کہ حسین فطرت کی صبح صادق حسین فطرت کی صبح صادق حسین عصمت کی شب زہانی بڑے فادل شخصیات میں نورانی چہرے پڑ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اپنی زندگی دے تذربے اور مشاہدے دے روشنج اگر آخران کے مجمع انتہائی ذہین اور فتین ہے تو اس سے بھی کوئی شکلی گنجائش نہیں شیر پیش کر رہے ہیں کہ حسین فطرت کی صبح صادق حسین عصمت کی شب زہانی حسین واحد خدا آہد ہے نہ اس کا ثانی نہ اس کا ثانی حسین عصمت کی شب زہانی رہا سبحان اللہ جیوہ جیوہ حسین وآہد حسین وآہد حسین واحد خدا آہد ہے میرے اس مصریتی ترجمانی ہے جنہاں میں پنجابی کسی دن پیش کروں حسین واحد خدا عہد ہے نہ اس کا ثانی نہ اس کا سجن جمع عزت ثانی اللہ سے کوئی نہیں حسین تبی کوئی نہیں توجہ رکھنا کہ حسین کو اگر جوان دیکھوں تو ناز کرتی پھر جوانی صرف سوٹنا حسین کو اگر جوان دیکھوں تو ناز کرتی پھر جوانی حسین کو اگر حسین سمجھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی آخری شہر کے حسین یزدان کا ہنر ہے حسین یزدان کا ہنر ہے حسین بے گھر کا ایک گھر ہے اور حسین کا ہے یہی تعرف یہ علم کے در کے در کا در ہے ایک نارس راہ دیو میں شروع کر دے مہا سبحانہ وسلم دیکھو سادہ تے ایمان سادہ تے ایمان اور اقیدے در نچوڑے کہ حسین واحد خدا آدھ ہے نہ اس کا سانی نہ اس کا سانی لیکن سامنے جلدہ منکر کھلوتا ہے وہ انہوں تسلیم نہیں کردہ آج میں استدلال اور دلیل دینا کوشش کرنی ہے کہ میں وہ بھی اس گھر میں تسلیم کریں اس سے جلد باردہ ادھار میں اچھکیتا ہے بلکل تعدہ تحریر کردہ یہ نظم ہے اور یہ نظم میرے شاگرد نے جب آپ بھی یہ بھی یہ میرا بڑا ہی ذہین شاگرد ہے اس نے کوئی شک نہیں کہ میں اس لئے اصلاح خود کرنا اس لئے کوئی رد و بدل کرنا عبیت کرنا اور اس لئے مکمل کرنا لیکن تخیل اس لئے ہے اس وقت میں اس لئے نام بھی لے رہے ہیں میرے ضمیر نو اتمنان ملے تو اس لئے کافیہ استعمال کیتا ہے بھلا بسم اللہ مولا سلامت رکھ بھلا ہن اسیتے راؤنڈ کر کے آکھ رہے ہیں اُبید لوگ بھلا بھلا تھی بھی بھلا ہو بھی سرائیکی سپیکنگ جیسے راکے تھے کچھ لوگ اس لئے شاد استعمال کر دیں بھلا بھلا تھی بھی تو میں بھی اس لئے کافیہ بھلا استعمال کیتا ہے توجہ رکھنا میں پیش کر رہے ہیں اگر قبول افتاد دہائیز و شرف بڑیوں خوب